پاکستان کے کارکنوں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت کی بدولت آپ کی کمیٹمنٹ اور عظم کی بدولت آپ نے ثابت کیا کہ منورٹیز لائنس پاکستان ہی ایک ایسی جماعت ہے جو قوم کے حقوق کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریگ نہیں کرتی تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو کارکنوں کو سب سے پہلے شاباش پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں سیکنڈلی میں ان تمام مسیح اور دیگر اقلیتوں کے ان تمام رانماؤں سے دوسری جماعتوں کے جو سربراہان ہیں جو دوسری دیگر جماعتوں کے کارکنان ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا جنہوں نے اس پولیس کی گنڈا کر دی اور ہم پر کیے جانے والے لاتھی چارج کی مضمت کی میں ان تمام پارٹیوں کے سربراہان تحریکوں کے چیرمینز اور تمام کارکنوں کا اور تمام مسیحوں کا تمام ہندووں اور سکھ بائیوں کا جنہوں نے اس دک کی گڑی میں ہمارے ساتھ اظہار یک جیتی کیا میں ان کا بھی مشکور ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسیبت میں اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تیسے نمبر پہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے اناثر بھی ہیں اور قوموں میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے خلاف ہی صف آرہ ہو جاتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں پوری قوم کیونکہ ہمارے پاس اس جنہ کا پاکستان ریلی کے لیے اجازت نامہ تھا میں خود جا کے ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر سے ملا اور ان سے تحریری اپلیکیشن دی اور ان سے اجازت لی اور کہیں بھی ہم نے ریڈ لائن کراس نہیں کی نہ ہم ڈی چوک گئے ابھی تو ہم پریس کلب سے ملہکہ روڈ پہ ہی تھے اور شہید ملت چوک کے پاس پہنچے تھے گنڈا گردی اور لاتھی چارج ہم پہ شروع کر دیا گیا تو جو یہ لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اجازت نہیں تھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید جو ریڈ زون ہے وہاں پہ جان بوجھ کے گئے ہیں میں ان کو یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مرضی مجھ سے مذاکرات کر لیں مجھ سے بات کریں میں ان کو ڈاکومنٹری پروف دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ چیزیں کبھی بھی کسی بھی میدان میں یہ جوٹی ثابت نہیں ہوں گی کیونکہ ہم بقاعدہ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ وحصیت وکیل ہونے کے ناتے بھی میں کوئی یا میری تحریک نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپو گنڈا ہمارے ساتھ نہ کیا جائے آپ سب بھائیوں کو تو جو اقلیتوں کے حقوق پر بات کرتے ہیں ان کو تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے لیکن ہوتے ہیں ایسے کچھ پولیس کے ٹاؤٹ جو پولیس کے موقف کو مضبوط کرتے ہیں اور میں آج ان کے لیے بھی دعائی کرنا چاہوں گا جنہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سلام آباد میں آ کے کال دیتے ہیں وہ اس وجہ سے ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ ہم باہر سے آئے ہیں باہر سے آنے والے انگریزوں کو باہر سے آنے والے حکمرانوں کو باہر سے آنے والے دیگر بڑے عدداروں کو تو قبول کرتے ہیں لیکن جو کسی دوسرے شہر سے آ کے حقوق کی بات کرتا ہے ہم اس کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس کو اکسپٹنس نہیں کر سکتے آپ کی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنات پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں موسیقی